اسلام علیکم ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ جو موبائل کے ریجسٹریشن ہے اس کو کیسے چیک کیا جاتا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جو ٹیمپرڈ موبائل ہے وہ کیا ہوتے ہیں ویڈیو جو موبائل کے ریجسٹریشن کے مسائل ہیں اس کی لسٹ بہت لمبی ہے تو میں نے سوچا کہ جو مجھے کریٹیکل مسئلہ اور سب سے امپورٹنٹ مسئلہ لگا وہ ٹیمپرڈ موبائل ہے تو میں نے سوچا کہ آج ٹیمپرڈ موبائل کے حوالے سے آپ لوگوں کو آگاہ کیا جائے آپ کو یہ بتایا جائے کہ ٹیمپرڈ موبائل کیا ہوتا ہے اور یہ کیسے کیا جاتا ہے اور اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں تو ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے درہواس کروں گا کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں ویڈیو ٹیمپرڈ موبائل ایسا موبائل ہوتا ہے جس کا آئی ایم آئی چینج ہوتا ہے ویڈیو ٹیمپرڈ موبائل جو اس کو چیک کیسے کیا جاتا ہے کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ موبائل ٹیمپرڈ ہے تو ویس جو میں نے لاس ویڈیو میں آپ کو ویس بتائے تھے کہ موبائل کے ریجسٹریشن کو کیسے چیک کیا جاتا ہے اس طریقے سے آپ ریجسٹریشن کو چیک کرتے ہیں تو آپ کو ریپلائی جو ہوتا ہے فار ایکزمپل آپ نے موبائل چیک کیا اے فیفٹی یا اے سیونٹی اور اس کا ریپلائی آپ کو یہ ہوتا ہے کہ موبائل ڈیوائیس کمپلائیڈ ریجسٹریڈ پی ٹی اپروو مطلب کہ جس موبائل کا آپ آئی ایم آئی چیک کریں اس سے ہٹ کے کسی موبائل کا آئی ایم آئی آتا ہے تو یہ موبائل جو ہے وہ ٹیمپڈ شدہ ہے تو ہم آپ کو ایک ڈیمو دکھاتے ہیں جس میں ہم جو ٹیمپڈ موبائل ہے اس کی پہچان کریں گے یہ میں نے ڈیویس جو سسٹم ہے اس کے اندر ایک آئی ایم آئی کو پوٹ کیا تو یہ اب بتا رہا ہے کہ اگر اس کی جگہ مجھے یہ لکھاتا ہے مطلب کہ کسی بھی اور موبائل کا آئی ایم آئی آتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ آئی ایم آئی جو ہے اس کا چینج ہوا ہوا ہے یہ ٹیمپڈ ہے تو ویورز آئی اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو موبائل کے آئی ایم آئی ہیں ان کو چینج کیوں کروائے جاتا ہے موبائل ٹیمپڈ کروائے کیوں جاتے ہیں ویورز اس کی دو ریزنز ہو سکتی ہیں ایک ریزن تو یہ ہے کہ جو امپورٹڈ موبائل ہوتے ہیں جو موبائل سے موبائل ہوتے ہیں ان کے ٹیکسز اینڈ ڈیوٹیز بہت زیادہ ہوتے ہیں ان سے بچنے کے لیے کسٹمرز اور بعض اوقات شاپ ٹیپرز جو ہوتے ہیں وہ موبائل جو ہیں ان کو آئی ایم آئی چینج کروائے جاتے ہیں یا پھر وہ موبائل جو سٹولن اور لوسٹ ہوتے ہیں یا پھر کسی واردات کے اندر یوز ہوئے ہوتے ہیں تو ان کے آئی ایم آئی چینج کروائے جاتے ہیں تاکہ وہ کسی بھی ایجنسی کے ریکارڈ میں نہ آئے تو ویورز اب ہم ڈسکیشن کرتے ہیں کہ ایسے موبائل کے جو ہوتے ہیں ان کے نقصانات کیا ہوتے ہیں ویورز جو فرسٹ کیٹیگری میں نے آپ کو بتایا کہ لوگ جو ہیں ٹیکسز اینڈ ڈیوٹیز سے بچنے کے لیے موبائل جو ہیں ان کے آئی ایم آئی چینج کروائے ہیں ویورز اس کا سب سے بڑا نقصان ہی ہوتا ہے کہ آپ نے موبائل کا آئی ایم آئی فور ایکزمپل چینج کروا لیا اور جس موبائل کا اسے آئی ایم آئی لگے گا تو اس میں ہوگا یہ کہ اس موبائل کے اوپر جو بھی کوئی چوری کی واردات یا جو کچھ بھی ہوگا تو وہ ریکارڈ آپ کے موبائل کا آئے گا یا فور ایکزمپل آپ کسی اپنے موبائل کا بھی آئی ایم آئی اسے لگوا لیتے ہیں تو اس سے بھی نقصان یہ ہوگا کہ کل کو آپ کا موبائل وہ گم ہو جاتا ہے یا چوری ہو جاتا ہے تو وہ قابلے ٹریس نہیں ہوگا اس کی ریزن یہ ہے سمپل ریزن ہے کیونکہ آپ نے اس کا آئی ایم آئی چینج کروایا آپ نے اپنے کسی موبائل کا آئی ایم آئی اسے لگوایا تو وہ اس کا موبائل کا جو اریجنل آئی ایم آئی ہے اس کا تو ریکارڈ ہو گئی نہیں وہ تو ریکارڈ آئے گا آپ نے جس موبائل کا آئی ایم آئی لگوایا اسی موبائل کا تو ان دیڑ کیس وہ آپ کا موبائل ٹریس نہیں ہوگا ویورڈ نقابلے ٹریس موبائل ہونے کے علاوہ دوسرا جو تیمپڑ موبائل کا نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ یہ موبائل جو ہے یہ پہلے کسی واردات کے اندر بھی ملوث ہو سکتا ہے یہ چوری کا بھی موبائل ہو سکتا ہے جو کہ اس چوری یا اس واردات کو چھپانے کے لیے تیمپڑ کروایا گیا ہو تیمپڑ کروانے سے یہ ہوتا ہے کہ اس کا ریکارڈ کسی بھی اجنسی کے ریکارڈ میں نہیں آتا تو ایسے موبائل کو بھی پرچیز کرنے سے گریز کرنا چاہیے تو ویورز یہ تو تھی آج کی ہماری ویڈیو تیمپڑ موبائل کے حوالے سے اگر آپ لوگوں کو کسی بھی قسم کی کیوری ہو تیمپڑ موبائل کے حوالے سے تو ویڈاؤٹ اینی ہیزیٹیشن آپ لوگ کمنٹ باکس کے اندر کمنٹ کیجئے انشاءاللہ آپ لوگوں کو کمپلیٹ انفرمیشن دی جائے گی ویورز جو ہماری آنے والی نیکس ویڈیوز ہوں گی اس میں مزید ہم جو پی ٹی ایس ریلیٹڈ کیوریز ہیں مسائل ہیں ان کے اوپر بات کریں گے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ